ماری ٹائمز ماری ٹائمز موسیقی 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 نظرین موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم سائے ہورہے ہیں بڑے آیستہ آیستہ کیوگا ٹائم ہے شام کا shortest afternoon and longest early in the morning and late afternoon due to the movement ملوڑ پہ ہے بھائی آج رشکلاڈ آپ کے سامنے ہے آج ہی بھی ساترڈی ہے اور کراوڈ بھی ٹھیک ہے کیا بات ہے بھائی میں سوچا کوئی ہی بائک آیا سامانٹی پھار کے سال آیا بھائی تو آج فیملیز کپلز مرد نوجوان خواتین کافی زیادہ قدادیں مال روڈ کے اوپر ہیں اور ٹائم بھی ابھی اتنا کچھ خاص نہ ہی ہوا ہے تو مزید شام کو اور آمد کی بیت واقع ہے اور اس واقع کی وجہ یہ ہے کہ تین چھٹیاں ہوئی ہیں جیسے آپ کے معلوم ہیں اب سنڈے منڈائی چیوزڈائی اور رنزڈائی یہ تین دن کی چھٹیاں تین چار دن کی چھٹیاں بن رہی ہیں اس میں لوگوں کا ایک بڑا ایک ویکن ٹائپ چیز ہو جائی اور لوگ جو ہے یہاں پہ گومیں گے پھریں گے انجوائی کریں گے یہاں پہ آئیں گے اس میں مارکٹس بھی آپن ہیں ہوتیلز والے بھی تھوڑے سے مری کے جوہاں جوہاں خروش میں ہیں کیونکہ کراؤڈ آگیا ہے جب لوگ آتے ہیں تو پھر ہاکرز بھی اپنی آوازیں لگاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ان کے پاس کیا بنا ہوا ہے کیا کھایا ہے کیا پکایا ہے کیا کھلانے پکانے دینے کے لیے ہیں وہ سبی ان کے لیے آوازیں لگ رہی ہیں اور ایسے بھی الماز ہوتیل کے جو یہ ہو کر ان کی آواز ویسے بھی ماروڈ پہ کافی زیادہ آتی ہے تو رش آج تھوڑے سے ٹھیک ہے بھائیہ شام کے ٹائم پہ اگر میں ہوا تو میں آپ کو دوسری ویڈیو لازمی دکھاؤں گا لیکن نہ ہو پایا تو معذرت لیکن یہ ہے کہ کل بھی انشاءاللہ آئیں گے پرسو بھی آئیں گے چھٹیاں ہیں دو تین دین چار دن تو انشاءاللہ آپ کو ماروڈ کے بارے میں فلی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بھائی تو یہ ہے آپ کا ماروڈ جس میں آپ کو مرد و خواتین دونوں پتا چلیں گے کہ دونوں یہاں پہ ہیں کوئی ایک نہیں ہے دونوں ہیں ہم نے جانا تھوڑا سا لور بزار کی طرف اور کیوں جانا ہے جانا اس لیے ہے کہ میرا کچھ کام ہے بھائی یہ ہے آپ کا جی پیو چوک پھر چلتے ہیں تھوڑا سا لور بزار کی طرف یہ ہے تو آگے آپ کو معلوم ہے فوڈ سٹریٹ ہے کھانا بغیرہ کھا سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے اگر چلیں نیچے لور بزار کی طرف اور وہاں سے لور بزار کے آپ کو میں خاصیت بتا دوں اس میں یہ ہے کہ ماروڈ پہ صرف آپ کے ٹوریسٹ کے لیے چیزیں ہیں کھانے پینے کے لیے پہناوے کے لیے لور بزار میں آپ کو ایک جیسے ہوتا ہے نا کیا کہوں گے ایک مارٹ کہہ لے آگے جہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ وہ آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں ہارڈوئر کی شاپس وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں مساجد آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں موبیل شاپس آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں ہوتیلز اور ریسٹرانٹس آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں دودھ اور دہنگ کی دکان آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں الیکٹریکل سٹورز آپ کو وہاں پہ مل سکتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی لور بزار کی طرف اور میں نے بھی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں دینی ہے بھئی یہ ہے جی آپ کا کراچی ہوتل مری کے اندر ایک اچھا ریسٹرانٹ ہے اچھا نام ہے اس کا اکثر جو آپ کا میپ ہوتا ہے وہ آپ کو آج بھی ایک آئے تھے لاہور سے آئے تھے ٹھیک ہے ان کو پھر بابد میں میں نے گائٹ کیا وہ لور بزار والی روڈ پہ آگئے تھے کیونکہ میں نے شارٹ کٹ راستہ دکھا رہا تھا مال روڈ کی طرف بڑے خوار ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو دفعہ ایک سیڈنٹ روڈے بھی بچ گئے ہیں پھر جاتے ہیں انہیں میں نے جی بے جوک تک میں نے انہیں رہنمائی کیا کہ یہاں سے آگئے نکلیں تو اس روڈ پہ کبھی مت ہے یہ کہ بہت آف ہے آگے سے دوسری گاڑی آگئی تو باز ڈز ہو گیا بھائی آپ کا وہ چیز جو چاہیے تھی وہ وہاں سے نہیں ملی مجھے اندرس تین چاہیے سپری کا ایک چھوٹا سا بس مجھے تھوڑا سا چاہیے تھا وہ وہاں سے ملنے یہ دکھیں یہاں پہ ہاں گولڈ کی شاپس بیگ سکول یہ ہاظری کا یہ چیزیں یہ چیزیں یہ گولڈ کی شاپس یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گی اس کی اندر یہ دکھیں ہاظری کی سامان وغیرہ ہے آپ کو چاہیے وہ چاہیے یہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ آپ کو بیوٹی کوئی بھی چاہیے یہ سہرہ وغیرہ سجانے ہار وغیرہ یہ جتنی شادی بیا کے لیے جو بھی ہوتا ہے نا وہ سب ہی فنڈا یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اسی لی بھائی یہ ہے آپ کا لاور بزار اور ہاں یہاں پہ آپ کو لیس وغیرہ بھی چاہیے جو وہ بھی مل جائے جائے ہیں ایسا ہے ایسا ملے گا بھائی ایسا یہ ہے لور بزار کی بیلڈنگ اور یہ ساری ماروٹ کی اوپر والی بھلائی کھانے کی بیلڈنگ سے اور یہاں پہ زیادہ جو ہے آپ کو وہ ملیں گے سپلائیرز ملیں گے یہاں پہ گاڑگی بغیرہ میں ڈیفرنٹ جو ہے باقی شاپ سے کہنا ہے وہاں پہ جو سپلائی کرتے ہیں پروڈکس بغیرہ یہاں پہ آپ کیسے سکتے ہیں ہب سا بنایا ہے بھائے بعد میں بتاؤں گا بھائی یہاں ہوس ہے یہ ورگ ہوس ہے ایک منٹ تو بھائیا یہ ہے کچھ 2 minutes before use hold the cane 15, 25 centimeter from the object to be sprayed press button firmly and spray back and forth recommendation spray on a paper for the test to ensure that the color will match the object یہ جب ردست بات کیون ہے اس کے لئے پہلے اس پہلے ہی پیپر کیوں پر آپ لازمان اس کو test کر لیں کی کیا color match ہو رہا ہے کیا اسے نہیں دکھا دو to ensure the best result spray a second or a third coat ٹین مینٹس لے تھا کلین نوزل امیڈیتلی آفتی آفتی کن اپسائی ڈاؤن سپری فورا فیو سیکنس اچھا جی باقی کچھ میں جا کے پڑھوں گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا مجھے چاہیے تھا اب میں ایک شارٹ کٹ راستہ آپ کو بہتا ہوں یہی سے اوپر یہ یہاں سے جائیں گے اوپر سیدھا مال بھٹی یہ دیکھیں یہاں پہ پورانی بیلڈنگ سٹرکچر ہے جتنا بھی یہ ہمارے انگریز بھئیہ کے دور کا وہی چھتیں پورانی وہی بیلڈنگ سٹرکچر وہی تنگ رستے وہی جو آپ کو ایک پینچیں بیلڈنگ سٹرکچر آپ کو ملے گا وہ بڑا نیرو سا رستہ ہوگا یہ ڈارک لے جائے گا آپ کو دی مال بھٹی چلیں اب یہاں سے اوپر ہوتیل سٹارڈ ہو چکے ہیں اور آپ کو ہوتیل 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 یہ ہوتیل 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 موسم زبردست زبردست وہ وہ الفاظ نہیں بھائی الفاظ نہیں ہے میرے پاس اتنی زبرداشتی ہمیں ہوایں ہوتی ہیں رات کو کیا تھنٹی ہے ہمیں اور جو آج رات بارش ہے اللہ معاف کرے کیا توفانی بارش پوری رات اس نے سونے نہیں دیا مجھے ایسی تیز بارش ایسی ساتھ میں تھنڈرنگ اور لائٹننگ اوہ 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 الفاظ نہیں بھائی حقیقت بات نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو سٹریڈے کو بتایا کو تھا اور ہوا ہے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آشکال ویڈر فورکیسٹ والدگی یہ جی بھائیہ ہم لوگ آ چکے ہیں واپسی بھی اپنا رکھے گا بہت سا خیال دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو دوبارہ ایک اور ویڈیو بنائیں گے ورنہ کل تو ہم ادھر رہی ہیں اور کچھ بھی پوچھنا کہنا سننا ہوا تو بھائی کمٹس کمٹس لادمی آج ہوتیلز کے اوپر بھی رش ہے لوگ فیملیز وگر آ رہی ہیں بھائیہ حالانکہ ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے لیکن ہلکا پھلکا بنتا بھائی ان کا ہو سکتا صبح ناشتہ لیٹ کے ہو رہا ہمار طرح تو کوئی نہیں صبح چھ بجے اٹھتا ہوں ساڑھے چھ تک ہو جاتی بھائی کی ایکسرسائز اور اس کے بعد جو ہے پھر موہا دھونا یا نہانا دھونا جو بھی ہے وہ کر کے ناشتہ سے تک کر کے تو بھائی ساڑھے سات بجے گھر سے رہ جاتا ہے روانہ وہ والا کام ادھر تو نہ ہی نہ بھائی آرام سے اٹھتے ہیں لوگ گیارہ بجے دس بجے ساڑھے دس بجے بارہ بجے ناشتہ کیا پھر تھنگ آگانا ایسے ہی ہوتا ہے باتیں کم کریں گے اگلی ویڈیو میں جلدی ملیں گے اللہ حافظ